بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہاں پہ میں چھولوانے بریانی بنا رہی ہوں بریانی بھی کیس سکتے ہیں آپ اس کو پلاو بھی کیس سکتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر ڈیٹ پا چھولے جس کو میں نے بوائل کر دیا اچھے طریقے سے دو گھنٹے میں نے بھگوکے رکھے تھے پھر اس کو میں نے بوائل کر دیا جب چھولے گل گئے تو میں نے اس کو چونے سے اتار دیا ہے چھولوانا پانی بھی میرے پاس رکھا بھائی ہے وہ میں ڈال دوں گی مسالہ بناتے وقت اور یہاں پہ میں نے درک لسن کا پیشٹ لیا ہے تقریباً دو چمچ اور یہ بریانی مسالہ ہے کھلا درکہ بنا ہوا سکہ دنیا ہے ہلدی اور دو منی کیوبس لیے ہوئے ہیں جو کنور کیوبس آتا دو کیوبس ہوتے ہیں وہ دونوں میں نے لیے ہوئے ہیں اور ہلدی بھی آدھا چمچ نمک ہز بھی ضرورت روں گی اور تین عدد میں نے پیاز لیا ہے یہاں پر اور تقریباً ڈیٹ پا میں نے ٹیماتے لیا ہے اور یہ سمان جو ہے یہ میں دم پہ لگاؤں گی جب دم پہ چاوہ لگا رہی ہوں گی تو یہ اس نمڈالوں گی میں نے دو نبو لیا ہے ایک ٹیماتے لیا ہے دوڑا سب پودین ہے اور چار ہری مرچیں ہیں نبو ہے جو اس کی بیچ آپ لوگ نبو کے نکال دیا کرے اگر موں میں آتے تو مقصائے کا خراب ہو جاتا ہے سارا کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے میں بی بی اٹھا لوں گی یہاں سے دیکھیں جو بیچ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ اٹھانے لے کریں آپ بھی کیونکہ موں میں آ جائے کھانا کھاتے وقت تو کڑوا مو جاتا ہے بی 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 اٹھا کھانے کا ذائقہ جو خراب ہو جاتا ہے تو ہم کھانا بنائے تو ہم کھانا جو کھائیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایک پیالی میں نے دہی کی لی ایک کھلو میں نے چاول لیے اور اوئل میں اپنے حساب سے لے ہوں گی آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اوئل لیں تو آئیے جھٹ پڑ سی بریانی بناتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو بلکل آسان ریسی پی دیتی ہوں میں بچیوں کے لیے بھی دیتی ہوں جو نیا کھانا سے بنانا سیکھ رہی ہے بلکل کھانے کی ٹینشن نہیں لیں اور یہاں پہ کوشش تو کرتی ہوں مکھیاں نہ بیٹھیں بلکل کھانے کو ہیزی لیں کھانے کی ٹینشن نہیں لیں کھانا بنانا ہے کھانے کو ہلکا فلکا لیں جٹ پڑ سے بنائیں کیونکہ ہم خواتین کے گھر میں سو کام ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہم جو آف ضائف ہوتی ہیں جو ان کے کام ہوتے ہیں جو ہوتی ہیں ورکی جو ہوتے ہیں ان کے تو اور بھی ہمارے سے بھی زیادہ کام ہوتے ہیں تو پلیز کھانے کو ہیزی لیا کریں جلدی سے کام کو جٹ پڑ کر دیا لكن تولہی سے ہمارنی اپنی ریسیب پام یہاں میں بنائیں اگر سوکام ہاموں میں دیکھنے پڑھتے ہیں العzeit کے اندیک семیونی ایک ریسیب خوالق سختہ میں جان Linked11عت聞 کنسی پہنچا ہے یہاں پر پیاس گولڈن ہو گئے ہیں اور یہاں سے کچھ پیاس جو ہی نکال لوں گی دم کے لیے میں درخ لسم کا پیش ڈال دوں گی اس میں اس میں بارے پان دوں گی درخ لسم کا پیش تھا تو اس کو بس نگوانا نہیں پڑے گا اس میں بارے پان دوں گی کچھ پیش کریں یہاں سے جانگی نجوہ خوات ہوتے ہیں کچھ پیش کرنے کوٹنے 물리وں کوٹنے کی دیکھو کچھ پیش کرنے کچھ کچھ پیش کریں کوٹنے مکبت کی ہے کچھ پیش کریں موسیقی موسیقی کنید موسیقی 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 آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کیسی لگتی ہے؟ اگر اچھی لگتے تو میرے ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ کے حند سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میں گھر میں کوکنگ کرتی ہوں میں وہی ریسپیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اس طریقے سے میں گھر میں پکاتی ہوں آپ لوگ بھی اس طریقے سے کوکنگ کیا کریں اب یہاں پہ جو ہم اس کو کور کر کے رکھ دوں گے کچھ دیر کے لیے موسیقا پھر چاولوں میں پانی ڈال دوں گی چاول میں پانی ڈال دوں گی ٹا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے اور میں اس میں چھے گلاس پانی ڈالیں گے اگر یہاں پر مسالے کا کچھ پانی ہوتا ہے مسالہ ہوتا تو تو میں پانی کچھ کم کرتی لیکن اپنے خاص مسالہ نہیں ہے پانی ہی اس میں پانی سالہ ہے سارا تو میں اس میں پانی چھے گلاس ہی دوں گی ایک کلو چاول اس میں چھے گلاس پانی کے جائیں گے یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی کو جیسے بوائل آئے گا چاول میں نے صحیح طریقے سے دھوکے رکھتی ہیں ساپ کر کے دو گھنٹے سے بھیگے ہوئے تھے جیسے پانی میں بوائل آئے گا میں چاول ڈالوں پانی میں بوائل آئے گیا ہے میں اس میں چاول ڈال دیوں چاول ڈالنے کے بعد میں ہموں کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اور جیسے میرے بیٹے کی آواز آرہی اپنا رشتیات کر رہا ہے ماشاء اللہ سے اور اگر میں بعد میں آواز ریکارڈ کرتی ہوں تو پھر میرے سے ویڈیو سیٹنگ نہیں ہوتی ہے صحیح سے اچھے طریقے سے مجھے مزہ نہیں آرہا ہوتا کوشک کر کے مجھے ٹیواز ریکارڈ کرتی نہیں اور میں بات میں سیٹنگ کرتی ہوں تو ابھی میرے بیٹے کی بیواز آرہی کہ اندر بٹھا اپنا ٹیسٹیات کر رہا ہے ماشاء اللہ سے تو یہاں پہ جیسے یہ کچھ پانی سکے گا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کچھ پانی چھوڑ رہے گا تو میں اس کو دھن پہ لگا دوں گی پورا پاری میں خوشک نہیں کروں گی کیونکہ میں بریانی بنا رہی ہوں تو گھیلی گھیلی سی ہوگی تو اچھی لگے گی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں کچھ ٹیسٹیات میں لگاؤں گی جب تک چاول بن رہے ہوتے ہیں تو میں بن رہے تھے میں نے کچھن بھی اپنے کنین کریں کے مکھیوں کا موسمے اور میں زیادہ بکیرہ کچھن میں کرتی نہیں ہوں ہاتھ کے برطن بھی دھوتی رہتی ہوں کچھن کی صافائی کرتی رہتی ہوں جتنا بھی یہ چھوٹا سا ہے جیسا بھی میرا کچھن لیکن میں اس کی صافائی بہت رکھتی ہوں آپ لوگ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کریں آپ یہ دمکہ سمان رکھا ہوا ہے اور میں نے سارے برطن وغیرہ دھو کے سب کچھ لین کر دیا ہے کھانا بن جائے کو تو حرام سے بچوں کو کھانا نکل کے دے دیں گے ادھر میلے برطن پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھانا نکل رہا ہوتا ہے مکھیاں اور اس سسٹم سے پھر چرچڑاپن بہت ہوتا ہے اور مکھیاں تو جتنی بھی صافائی کر رہے آرہے کوئی یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں مکھیاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے مکھیاں بہت آرہی ہیں جتنی بھی صافائی آپ لوگ فرنیل سے بھی آپ لوگ صافائی کریں گے وہاں پر بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو میں کوش کر کے نمک کا کپڑا گھما دیتی ہوں پھر مجھے یہ ہے کہ کچن میں آرہم سے کام کر سکتی ہوں یہ کنڈیشن ہے ابھی پڑا پانی اور بھی سکھوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے بچھولو والی بریانی ہے اس میں کنور کیوبز ڈالے میں تو اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اجینہ موتو کی بھی آتی ہے بہت اچھی خوشبو اس میں پتہ نہیں کیوں اجینہ موتو سے میرا تو دل خراب ہو گیا میں بھی نہیں ڈالتی لیکن آپ لوگا اچھولو کے بریانی یا علوہ نہیں بنائیں تو سکھ نور کیوبز ڈالا کریں پھر اچھی خوشبو آتی ہے ماشاء اللہ سے اور اب اس ٹیمپے میں چاہب لوگو دم لگا دوں گی رومان دھکن ملے پیٹ کر اور دم کسم آنے میں ڈال دوں گی فوت کلر شاید میں نہیں ڈالوں کیونکہ میں نے مثال ڈالے ہوئے ہیں اس میں تو یہ کرلر کافی آیا ہے تو اس میں فوت کا اچھا نہیں لگے گا میں فوت کلر نہیں ڈالوں گی اس دن میں میں نے بریانی بنایا آپ لوگا فوت کلر کمتانوں بھول گئی تھی پہر آپ لوگ سمجھ گیا کہ میں نے آخر میں ڈالاتا پر میں اس میں فلال نہیں ڈال رہی یہ دیکھیں یہاں اس ٹیمپے میں اس میں دم لگا دوں گی اور جب دم لگ جائے گا اسے دوائے نکل رہا ہوگا تو میں فلال نہیں تیار ہو جائے گی ایک منٹ میں تیز آج رکھوں گی پھر دھلکی کر دوں گی تو دن میں اس کو دم لگاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں دیکھیں ایک منٹ تک میں اتنی فلال آنچ کروں گی پھر اس کا دھلکی کر دوں گی اور فلال کیا ہے ہمارے یہاں تو گیس آئی ہی اتنی رہی ہے درپن کے اوپر میں پھر وزنی چیز رکھ دوں گی اور میں اس کو ایک منٹ کے بعد آج کم کر اور کچھ دم ہونے دیں گی کیونکہ دم کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے ہاں چاپ لوگ کم کرتے ہیں کبھی گیس دیز ہو جاتی ہے تو چاپ لوگوں کے آس پاس رہا کریں دم کے ٹائم اور اسی ٹیم احتیاط کیا اگر ہے کبھی گیس دیز ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو لگے کہ سیدے سے دھوائی نکل رہا تو آپ لوگوں کے چاپ لوگ اس کو دھم لگ چکا ہے اگر کل تھوڑی دیر ہو جائے گی تو پھر چاپ لوگ نیچی سے لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سب چاپ لوگ جلنے کا سائے کھا جاتا ہے پھر اچھا ٹیشٹ نہیں آتا ہے کھانے میں تو دم کے ٹائم آپ لوگ چولے کی احتیاط کیا کریں یہاں پھر میں نے بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے اور جو جو میرے ساتھ ایک سپریشن میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرے کئی دفعہ کھانے جل چکے ہیں چولا تیز ہو جاتا ہے اور بے فکر چھوڑ دیتی ہوں کبھی کبھی تو لیکن ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ سے جب نئی نئی کوکنگ سیکھ رہی تھی تو ہوتا ہے اپنی چیزیں جلائی بھی ہیں تو آپ لوگ بھی گھوڑا ہے نہیں کریں کہ ہمار سے یہ چیز جل جائے گی وہ چیز جل جائے گی ہمار سے جل گئی ہمار سے خراب ہو کسی اور سے نہیں بہت سے چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں جل بھی جاتی ہیں خراب بھی طریقے سے پک جاتی ہیں فل ریسی بھی نہیں بنتی ہیں آہستہ آہستہ ہی ننسکتا ہے کوئی بھی جو پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں سکھا ہوا ہوتا ہے سب پوچھ ہر کوئی نیستہ آہستہ ہی سیکھ جاتا ہے کوکنگ وغیرہ جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے کوئی بھی سیکھ کر سب پوچھ اپنی طریقے سے ننسک جاتا ہے تو آپ لوگ برایا نہیں کریں کچھ بھی خراب ہو جاتا ہے ایک بار خراب ہوگا دو بار ہوگا تیسری بار انشاءاللہ سے ہی ہوگا یہ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ سے دم لگ چکا ہے بریانی کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے چاوال بھی دان بھی دان ہوئے کوئی بھی اپلیر کوئی نکال کے دکھاتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمیں گریم تیار ہو دی ہے وزیدہ رسی رہتے کے ساتھ بیپ سے بھی ساتھ ہمیں گی بھی ہے ماشرہ سے بہت اچھی بنی ہے تو کسی لگی آپ لوگوں کو میری ریسی پی اور میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھیں اللہ حافظ